بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اس وقت کے لیکچر کا موضوع ہے اختلاط مرد و زن کے عادا ہمارے عام طور پر جب اس موضوع پر گفتگو ہوگی تو عنوان ہوگا قرآن میں یا دین میں پردے کے احکام لیکن میں نے اس کا عنوان مختلف رکھا ہے ہر دین کے موضوع کی طرح یہ موضوع بھی اہم ہے اور ہر دین کے موضوع کی طرح یہ موضوع بھی مشکل ہے اور شاید ہر دین کے موضوع کی طرح اس موضوع پر بھی میرا جو پوائنٹ اف یو ہے وہ پاپلر پوائنٹ اف یو سے ڈیفرنٹ ہے اس وجہ سے میں یہ چاہوں گا کہ پہلے میں دو ایسی تمہیدی اصولی باتیں بیان کر دوں جن کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ میری بات سمجھ پائیں گے کوئی بھی پوائنٹ اف یو انڈرسٹینڈنگ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس نقطہ نظر کو پوری طرح سے پہلے سمجھ لیں ہمارے ہاں انفورچنٹلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک بات پہلے سے مانے ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ دوسری بات سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ اس نیت سے سن رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم اس کی غلطی بیان کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ صبح بھی بیان کر چکا لیکچر میں کہ قرآن مجید میں بھی اور اللہ کے دین میں جو قرآن مجید پر مبنی ہیں کوئی تضاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو بات بیان فرماتے ہیں جو اصول بیان فرماتے ہیں اس کو وہ کنسسٹنٹلی بیان کرتے ہیں اور اس کی بنیاد اور اس کی تفصیل سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کم سے کم ایک جگہ تو بہت واضح طریقے سے بیان کیا ہے ایک تو میں بیان پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے لیکن ایک اور جگہ سورہ حود سورہ نمبر گیارہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی قرآن کے بارے میں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات محکم کر لی گئی یعنی آیات کٹھی ہوئی ہیں کمپریہنسیو ہیں چند الفاظ میں ایک بڑا معنی ہے جو چھپا ہوا ہے دریا کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے پہلی آیت ہے سورہ حود کی سورہ نمبر گیارہ کی ثمہ فسلت پھر اس کی تفصیل کی گئی مِلَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٌ اس ذات کی طرف کے جو حکمت والا باخبر ہے یعنی گویا کہ آپ یوں سمجھئے کہ ایک بیج ہے اور پھر اس بیج سے پودا نکلتا ہے تنہ نکلتا ہے شانخیں نکلتی ہیں اور پتے پھول پھل اس میں سے برامد ہوتے ہیں یہ سب ایک دوسری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ نہیں ہیں کہ کوئی ایک بات کہیں کہیں اور پھر دوسری بات اس سے بیلکل بے جوڑ ہے جیسا کہ میں نے جہاد کے معاملے میں کہا کہ ایک جانب تو فرما رہے ہیں کہ انسانی جان اتنی قیمتی ہے کہ کسی ایک کو بھی قتل کیا تو پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور دوسری جانب فرما رہے ہیں کہ جاؤ اور قتل کرو محترم مہینے ختم ہو جہاں کہیں مشرقوں کو پاؤ گاجر مولی کی طرح قتل کرو تو آدمی پوچھنے کے جسارت کر سکتا ہے کہ سر یہ جو آپ وہاں فرما رہے تھے اس کا اس سے کیا تعلق ہے تو یہ اصول ہر جگہ ہے اور میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ میرے اور آپ کی نتیجے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ اصول اٹل ہے اور ہم اس پر غور کریں تو ہمیں بہت سی باتیں انشاءاللہ جلد یا بدیر سمجھ میں آ جائیں گی دوسری بات جو میرے آج کی گفتگو میں آپ کو سمجھنے میں معاون بنے گی اور جس کو نہ سمجھنے سے بڑا اختلاف ہوتا ہے وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید پورے کا پورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے صبح کے لیکچر میں بھی گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ اپنی قوموں کو خطاب کریں اور اگر وہ انکار کریں تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آ جائے یہ معاملہ اس دنیا میں قیامت سے پہلے آخری مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا آپ کے ذریعے سے اور اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا چنانچہ اب پورے کا پورا قرآن آپ کی اس انذار کا بیان ہے سرگزشت ہے یہ میں اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ اگر آپ قرآن کو ایسے نہیں سمجھتے تو قرآن کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جس کو لوگ بڑے جذبے زور و شور کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن میرے لیے پریکٹیکلی احکام دے رہا ہے آپ سمجھنے بات ایک یہ ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشتیں انذار ہیں وہ پورا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا کہ اس دنیا میں آخری مرتبہ ایک چھوٹی قیامت برپا ہو گئی اس کی کیا تفصیلات ہیں اس میں کیا کچھ ہوا قرآن نے اس کو بیان کیا ہے اس سے میرے اللہ پر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کو سمجھ کر آخرت پر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کو جان کر رسالت پر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر بہت سی باتیں ایسی ہیں آپ کے بقول کہ جو ہم سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا ارے بہت فائدہ ہوا ایمان سب سے اہم چیز ہے سو قرآن مجید پیغمبر کی سرگزشت انظار ہے اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن میں وہ کونسی باتیں ہیں کہ جو اس سرگزشت کا بیان ہے اور کونسی باتیں وہ ہیں کہ جو سرگزشت کا بیان بھی ہیں اور ہم سے براہ راست متعلق بھی ہیں اس کو ہم سمجھیں گے میرے اور آپ کے درمیان اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن ہماری کوشش ہی ہوگی کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اب آئیے اس موضوع کی طرف کہ اختلاط مرد و زن کا بیان کہاں ہے میں گزارش کروں کہ یہ سارے کا سارا سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس اللہ تعالیٰ ہی نے مرد پیدا کیے اور اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ اس نے خواتین پیدا کیا اور ظاہر ہے کہ جب یہ ہوئے ہیں تو ان کے درمیان انٹریکشن تو ہوگا اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ اعلان کر سکتے تھے کہ اس قررہ ارضی کے نورڈن ہیمسفیر میں مرد رہیں گے اور سدن ہیمسفیر میں خواتین رہیں گے لیکن ایسا نہیں کیا ہم مل کر قرآن کہتا ہے تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو سو معاشرہ مل کر بنتا ہے تاہم ظاہر ہے کہ ان کے اختلاط کے نتیجے میں بعض خطرات خدشات اور مشکلات ہوتی ہیں اس لیے آداب کی ضرورت ہے ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے انٹریکٹ کریں سورہ نور میں آغاز ہی اس بات سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے یہ معاشرے کے لیے بھی ایک لانت ہے اور فرد کے لیے بھی لانت ہے فرد کی تباہی کا ذریعہ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل ابتدا میں دوسری آیت میں بتا دی کہ زانیاں عورت ہو یا زانی مرد ہو ان کو سو پوڑے پڑیں گے اور آپ غور کریں کہ یہ وہ واحد سزا ہے جس کے بارے میں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ ان کی اس سزا کے موقع پر چاہیے کہ اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو اور وہ یہ دیکھے کہ سزا مل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قتل ایک جرم ہے سب ہی جانتے ہیں چوری ڈکیتی وغیرہ جرم ہے سب جانتے ہیں زنا کے بارے میں ایک خاص قسم کی نرمی لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے دونوں آپس میں آمادگی کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں آپ کو کیا پرابلم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اور اس کے غلط ہونے کے کی حقیقت کو نمائع کرنے کے لیے یہ بات خاص طور پر بیان کی کہ لوگوں کو موجود ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ یہ کتنا گھنونا عمل ہے اور اس کے کرنے والے کو یہ سزا مل رہی ہے کرنے والے کو کرنے والی کو اور پھر یہ فرمایا کہ جن کو یہ سزا ملے گی وہ معاشرے میں پھر کسی پاکدامن مرد پاکدامن عورت سے نکا نہیں کر سکتے یعنی یہ بالکل تیہ ہو جائے گا جس شخص کے بارے میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ زانی ہے یا زانیہ ہے اس کو پھر عزت نہیں ملے گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ توبہ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتی کر سکتے ہیں وہ آخرت کا معاملہ ہے دنیا میں پھر ان کو اگر جو عزت دے گا وہ خود بھی بے عزت ہوگا یہ اصل میں اس جرم کی کنڈمنیشن ہے انسان اس جرم کے کرنے کے بعد نہایت پاکیزہ ہو سکتا ہے لیکن جرم اگر ہو گیا ہے اور پکڑا گیا ہے اور اس کے بعد ان کو آپ عزت کی حیثیت دیتے ہیں تو آپ مارے جائیں گے اگر آپ ایک قوم ہے تو آپ کی قوم ماری جائے گی اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی پاک دامن عورت and therefore اس کی کرولری ہے کہ پاک دامن مرد پر آپ تحمت نہیں لگا سکتے اگر آپ تحمت لگائیں گے تو آپ کو اسی کوڑے پڑیں گے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی شخص مرد ہے یا عورت وہ زناکار ہے آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی اور آپ نے اس کے ساتھ چار گواہ یعنی اپنے علاوہ تین اور گواہ پیش نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی کے اوپر تحمت لگائی ہے یہ ہو سکتا ہنڈرڈ پرسن کانفیڈنٹ ہوں کہ آپ کی بات صحی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو اسی کوڑے پڑیں گے you know why اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر ڈسکشن بھی ختم ہو جائے even if you know something about it keep your mouth shut don't talk about it یا اگر وہ بات سامنے آگئی ہے اس کی clarification ہونی چاہیے جس نے یہ حرکت کی ہے اس کو عزت کا مقام نہیں مل سکتا یہ ہے جناب اس موضوع پر نقطہ آغاز یعنی قرآن مجید نے خواتین اور مردوں کے اختلاط کے بارے میں جو گفتگو کی ہے اس کا آغاز سے ہوا ہے کہ زنا ایک بہت بڑا جرنی تین بڑے گناہ ہیں گناہ کبیرہ ان میں سے ایک ہے سو یہاں سے سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ ہے جس کو واقعہ اف کہتے ہیں جس میں بعض لوگ تحمت میں ملوث ہو گئے پاک دامن خاتون کے بارے میں ہمارے عام طور پر ان کا نام بھی لے لیا جاتا ہے میں ان مفسرین کی رائے کو صحیح سمجھتا ہوں جب اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو آپ کو ان کا نام لینے کیا ضرورت ہے لوگوں کو اصل میں ہسٹری کا اتنا شوق ہے کہ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ نام نہیں لینا حضرت زیاد کا نام لیا ہے قرآن مجید نہیں یہ نام بھی لیا جا سکتا تھا سو یہ بات کہ لوگوں نے تحمت لگائی اور اچھے بھلے شریف صاحب ایمان لوگ بھی اس میں پھس گئے اس لیے کہ یہ جو گوسپ ہوتی نا پیپل ٹاکنگ نانسنس اس میں لوگ بڑی دلچسپی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک سے دوسرے سے تیسرے کو یہ بات پہنچ جاتی ہے تو اللہ نے اس کا بڑا سختی سے نوٹس لیا ہے دیکھیں ریزن یہ ہے اور ہم آگے چل کے اسی کو ڈسکس کریں گے کہ یہ وہ گناہ ہے جس کے لیے ایک مرتبہ یہ بات پھیل جائے اور زمان زدہ عام ہو جائے کہ یہ ہو رہا ہے کسی نے وہ کیا ہے فران نے کیا ہے تو پھر جو انسان کے اندر ریزیسٹنس ہے جو اس کے لیے ایک رکاوٹ ہے ایک ججک ہچ کے چاہت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ یہ پورے مسلمانوں کے معاشرے میں یہ واضح ہو جائے کہ یہ وہ چیز ہے اس کے بعد وہ آیات آتی ہیں جو عام طور پر اس موضوع سے زیر بحث ہوتی ہیں کہ پھر مرد اور خواتین کیا احتیاط کریں یہ آیت نمبر ستائیس سے آیت نمبر اکتیس ہے جب یہ بات تیہ ہو گئی کہ زنا ایک بہت بڑا جرم ہے کناہ کبیرہ ہے تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے احتیاط کرنی چاہیے اور وہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُ آپ جب دوسروں کے گھروں میں جائیں تو پہلے اجازت لینے اور اگر آپ کو اجازت نہ میرے تو واپس چلے جائے ہم لوگ کتنے بیکار لوگ ہیں ہمارے اندر ہے کہ میں اگر کسی کے گھر جاؤں بھئی آپ میں جانا ہے تو آپ اپوائنٹ منٹ لے کے جائیں اوہ اس کے بعد اگر آپ کو یہ کہ جائے کہ وہ نہیں ملنا چاہتے تو میرے گوڈنس توفان کھڑا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرام سے چلے جاؤ اچھا میں آپ کیا بتا ہوں یہ جو ہمارے اندر ریاکشن ہوتا ہے نا اگزیجریٹیڈ اس نے میری عزت نہیں کی اس کے پر جھوٹ اببا جان بیٹے جان کو فرمارے ہیں کہ بتا دو کہ اببا جان گھر میں نہیں اس کا یہ نتیہ نکلتا اور پہلے دن سے بچے کو جھوٹ بولنے کی تربیت مل جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسنوی لوگ ہیں ہمارا معاشرہ مسنوی ہے لوگوں کے سامنے آپ اگزیجریٹیڈ عزت کرتے چھوٹ بولتے اور پیٹ پیچھے یہ ہم آگے دیکھیں کہ سورہ حجات میں پیٹ پیچھے ہمارا کچھ اور رویہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر اجازت مانگو اور تمہیں اجازت نہ ملے واپس رہے بغیر کسی دل میں کوئی نیگٹیو تھوٹس اور کرٹیسزم کے لیکن اور اس میں وہ ایکسپشن ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہے جیسے جیسے کوئی کلب ہے لائبری ہے بغیرہ بغیرہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اجازت نہیں وہ سبی کے لیے جب اجازت مل جائے اور آپ داخل ہو جائیں تو پھر آیت نمبر تیس اور آیت نمبر اکتیس میں ہدایات دی گئی ہے جو ایک اہم ڈسکشن کا موضوع ہے پہلی بات مردوں سے کہی گئی ہے آیت نمبر تیس میں کہ آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا عام طور پر غزے بسر کریں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اس کا مطلب بہت سے لوگوں نے یہ لیا کہ وہ دیکھیں ہی نہ میں بڑے عدب سے کہتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں اس کی ایک سادہ سی دلیل یہ ہے کہ سورہ حجرات جس کو ابھی ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ سورہ نمبر فورٹی نائن اس کی آیت نمبر تین میں اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا ہے غز یغضو انہ اللہ یغضونا اسواتہم عند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کی موجودگی میں تو یہ پست رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ خاموش ہو جاتے ہیں نہیں بلکہ دھیمی رکھتے ہیں جیسے ہوتا ہے کہ ایک بزرگ سے آپ بات کرتے ہیں تمیز سے بات کرتے ہیں اس میں بلکہ یہ باقیہ بھی بیان ہوتا ہے کہ ایک صحابی تھے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اگر کسی کان میں خسر خسر بھی کر رہے ہو تو چیخ کے کرتے ہیں کیونکہ ان کا لوہ ہوتا ہی نہیں تو اب وہ صحاب جو تھے جب انہوں نے آیت پڑھی تو انہوں نے کہا چیخ ان کو بتایا یہ مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ تم نے جب نبی سے بات کرنی ہے تمیز سے بات کر یہی معاملہ یہاں بھی ہے نگاہ کو پاک رکھو اس میں تمیز ہو اس میں بے باقی نہ ہو اس میں گھورنے کا انداز نہ ہو یہ اس کا مطلب ہے اور یہ مردوں کو کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں اس کے دو پہلوں ہیں ایک یہ کہ ان کا لباس باہیا ہو شرم گاہیں اچھی طرح سے کورڈ ہوں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ہم سب انسان جانتے ہیں کہ شرم گاہیں شپانے کی جگہیں ہیں لیکن جب آپ احتیاط زیادہ کریں گے تو پھر زیادہ چھپائیں گے یعنی اس کے قریب کے بھی جو حصے ہیں وہ بھی جتنا ممکن ہے آپ کریں گے اور دوسرا مطلب یہ ہے اس کا کہ آپ اس طرح کے موقعوں پر کہ جہاں اختلاط ہے اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں گے اپنی سوچ کو ٹھیک رکھیں گے نگاہ کو پاک رکھیں گے اور اپنے لباس کو باہی رکھیں گے اور اپنی سوچ کو پاکی ذا رکھیں گے بلکل یہی بات اگلی آیت میں خواتین کو کہی گئی ہے قل للمؤمنات یغددنا من اب سار انہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پاک گئی ہے البتہ خواتین والی آیت لمبی ہے خاصی لمبی ہے اور اس کی وجہ خواتین کا ایک شوق ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آراستہ کرتی بعض مرد بھی شوق رکھتے لیکن وہ اتنے پاپلر نہیں ہوتے وہ ایک سیپچن ہوتے مگر خواتین کے لیے نارمل ہے زیورات پہننا میک اپ کرنا تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں ان کی مرمانی وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ بلکل ہاتھ نہ لگائیں اس کو لیکن ایسا نہیں کہا تو جب وہ اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کریں عام بات تو یہ ہے اگر وہ یہ نہ کرتی تو بس بات کافی تھی کہ بھئی وہ بھی نگاہ پاک رکھیں وہ بھی شرم گاؤں کی حفاظت کریں وہ بھی شرم گاؤں کی حفاظت کریں فول سٹاپ اور اس میں اگین جو جتنا کر سکتا ہے کرے ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ کرتے ہیں وہ دوسروں پر بھی امپوز کرتے ہیں لگوں کے اندر تقوی پاکیزگی کی دعوت دیں اور خود انسان کے اندر اس کا انیشیٹیف پیدا ہو کہ وہ آگے بڑھیں اس میں اور لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ خواتین کا معاملہ چونکہ زیب و زینت کا ہے اور زیب و زینت سے میں جتنا بہت تھوڑا بہت سمجھا ہوں انسان کی ترقیب میں چیزیں اور بھی آ سکتی ہیں ایک ہے زیورات اور دوسرا ہے میک اپ زیور زینت ہے یہ تو ابھی نیچے آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی زینت کو چھپا کے رکھیں سوائے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہے یعنی انہوں نے میک اپ دیورات پہنے ہوئے ہیں وہ سب چھپانے ہیں سوائے ان کے جو چھپائے نہیں جا سکتے یعنی مطلب چہرہ ہے ہاتھ ہیں پیر ہیں یہ تو عادتا عرف میں ایسے مواقع ہیں جن کو نہ چھپایا جا سکتا ہے نہ چھپایا جانا مطلوب ہے سو یہاں اگر زینت سے آراستہ کیا ہوا ہے انہوں نے تو وہ تو ظاہر ہوں گے اس کے علاوہ ظاہر نہیں ہوں اگر اس میں کوئی استثناء ایکسیپشن ہے تو پھر وہ محرم رشتدار ہیں جن کا ذکر اسی آئے مبارکہ میں آگے چل کے کیا گیا ہے اور آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی زیور ایسا پہنا ہوا ہے کہ جو مثال کے طور پر پیر میں اوپر ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو چھپایا ہوا ہے تو ظاہر مقصد تو یہ تھا کہ یہ چیزیں چھپیں اور وہ نہ پیدا ہو کہ ان کے آپس میں انٹریکشن کے نتیجے میں برے خیالات یا برا رجحان پیدا ہو تو آدمی دونوں طرف کی نیت خراب ہو سکتی ہے تو کوئی خاتون محسوس کرے کہ میں کہاں پھس گئی زور سے پیر مارے ہیں دوسرے کو اٹریٹ کرنے کے لیے اس سے بھی روک دیا گیا کہ وہ نہ پیر مارے زمین پر لی یعلم ما یقفینا من زینت ہنہ کہ ظاہر ہو جائے جو چھپایا ہوا ہے انہوں نے اپنی زینت میں سے زینت میں سے یعنی زیورات میں سے یہ احکام ہیں کہ جو سورہ نور کی آیات ستائیس سے اکتیس میں اب قرآن مجید کا ایک سٹائل آف پریزنٹیشن سمجھ لیں اور ہم سب کو شوق ہونا چاہیے قرآن اپنی بات کیسے کرتا قرآن مجید میں اللہ تعالی اپنی شریعت بیان کرتے ہیں اور یہ کئی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں اور یہ میں گزارش کروں کہ شریعت بیان کرتے اور ایکسپیکٹ کرتے کہ اب آپ خود سمجھ لیں گے سمجھدار لوگ ہیں کیوں اللہ تعالی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالی نے ہم کو عقل دی اور اللہ تعالی خیال ہے کہ میں نے جو عقل دی اس کو لوگ استعمالی کریں گے آخر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں کریں گے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس پورا نہیں اترتے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی اللہ بعض اوقات پورا نہیں اترتے تو پھر اللہ تعالی آگے چل کے اس کی وضاحت کرتے اور یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح کرتا ہے تا کہ تم سمجھو بلکہ ایک جگہ تو قرآن سور بقرہ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ ہم نے احتمام اس لیے کیا کہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور کرو دیکھیں کتنی زبردست تربیت کا طریقہ ہے کہ آپ کو ایک قانون دیا گیا آپ اس کو سمجھیں آپ نے سمجھا آپ نے کہا یار اتنا سمجھ لیے لیکن کچھ سوال ہیں اللہ تعالیٰ نے آنسر دے دی اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے آپ کے اندر جو پیاس پیدا ہوئی وہ جب بجی جوابات سے تو آپ کا علم راسخ ہوا ہمارے تو ہوتا یہ کہ آکے تخریر کر دیتے کوئی صاحب صاحبہ اور بس یہ پوری بات ہو گئی اور نہ سمجھ میں کوئی چیز آتی ہے نہ سمجھنے میں دلچسپی ہوتی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم غور کریں بات کو سمجھیں اور جہاں سمجھ میں آئے پھر سوال کریں اور ان کے جواب ملیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیئے ہیں سورہ نور کے آخر میں آیات 58 سے لے کے آیت آیت 58 سے لے کے 61 تک اس کی مثال میں ایسے ایک بائیدہ میں بتا رہا ہوں آپ کو سورہ نساء میں بھی ہے قانون وراثت کے بیان میں آیت نمبر 11 and 12 میں نے دنیا میں کوئی کامی نہیں کیا سوائے استادی کے بیسی تو استاد میں آپ کو اسائنمنٹ دیتا ہوں آیت 11 اور 12 پڑھیں اور اس کے بعد آخری آیت پڑھیں سورہ نساء کی تو اس میں آپ کوئی تعالی نے آخر میں اس کا جواب دے دیا تو یہاں بھی یہ ہوا ہے ہوا یہ کہ جب یہ آیات آگئیں جو کافی تھیں لوگوں میں کچھ سوالات پیدا ہو گئے اچھا وہ سوالات کی نویت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں نے زیادہ احتیاط کرنی شروع کر دی بعض کچھ پریکٹیکل مسئلے پیدا ہو گئے کہ اب کیا کریں اور اس کے جوابات دی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر یہ بتایا کہ بچے بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں تو انہیں بھی جو بڑے ہیں ان کے کمروں میں جانے میں اجازت مانگنی چاہیے تین اوقات میں یہ واضح کیا گیا یہ بتایا گیا کہ اگر خواتین بڑھی ہو جائیں تو پھر ان کے اوپر اس طرح سے ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو احتیاط میں رکھیں جتنا رکھ سکتی ہیں بہت اچھا ہے ایک اور بڑی امپورٹن بات کی اور یہ نیچرل ہے انسانوں میں کچھ انسان ہوتے ہیں جن کو جب کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنی کیا کہنا چاہیے ایکسٹریم تک لے جاتے ہیں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں ایک طرح سے یہ اچھی چیز ہے اور ایک طرح سے یہ مشکل پیدا کرنے والی چیز ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پہ کیشل ہوتے ہیں ٹھیک حجیب سمجھ میں آگے یہ بعد وہ نیت دی گل ہے تو وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نور میں آیت نمبر تیس اکتیس میں احکام دیئے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم آپس میں میل ملاقات کریں اپنے گھر میں رہو ہمارا آپ کا کوئی میل ملاق نہیں السلام علیکم دور سے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک واضح بات بیان کی آیت نمبر اکسٹ میں اور مختلف رشتوں کے نام لیے ماں باپ چچا مامو پھپی خالہ اور دوست کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کے ہاں جاؤ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم وہاں کھاؤ چاہے مل کر چاہے الگ الگ ٹھیک ہے اگر آپ بے شک الگ لگ کھائیں مگر اگر آپ مل کے بھی کھاتے ہیں اور ان حدوث کا لحاظ رکھتے ہیں کوئی حرج نہیں یہ وضاعتیں کی یہ ہے سورہ نور میں نے گزارش کی کہ ان احکام کی نویت جس کو کہتے ہیں صدل لزریعہ یعنی حفاظتی تدابیر پریونٹیو میجر جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سیونٹین کی آیت نمبر بتیس میں زنا کے قریب بھی نہ ہو میں اس کو ایسے سمجھاتا ہوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ احتیاط کرتے ہیں یہ دنیا کا اصول ہے جب دنیا میں سڑکیں آئیں اور گاڑیاں آئیں موٹر سائیکل بار آئیں تو یہ مسئلہ پیدا ہوا تھی تو بڑی اچھی چیز کہ بھائی اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو ہاتھ ساتھ ہوں گے لوگ زخمی ہوں گے لوگ مر جائیں گے تو کیا کریں ٹرافک رکھ دیں نہیں ٹرافک رولز بنے ان کو فالو کیا جاتا ہے اور یہ ڈسیپلن کا تخاظہ اب سب خوشدلی سے اس کو کرتے ہیں سپیڈ لیمٹس ہیں ریڈ لائٹ پر رکھنا ہے موڑنے سے پہلے انڈیکیٹر دینا ہے اپنی لین میں گاڑی چلانی ہے زیادہ محذب معاشروں میں آپ کی جو ٹائرز ہیں ان کی ٹھکنس خاص قسم کی ہوگی وغیرہ وغیرہ سو میری لاز اور بڑے رسٹرکٹیو ہوتے ہیں کوئی اتجاج نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ آپ کو حادثات زخمی ہونے اور امواد سے رکنا ہے تو بھئی ایک حادثہ زنا بھی ہے اس سے رکنے کے لیے بھی اسی طرح سے ڈسپلن چاہیے نہ وہاں یہ مطلوب ہے کہ ٹریفک رک جائے کہ جی بندیں مر جائیں کہ تیسی نہیں جا رہے نہیں یہ اس ایکسٹریم نہ یہاں یہ مطلوب ہے کہ چاہے پھر نہیں ملتے ختم ہوگی تیری میری کٹی نہیں یہ نہیں زندگی کا دھارہ چلتا رہے گا کام کاج کاروبار سب کچھ ہوگا لیکن احتیاط بھی ہوگی جو وہاں اصول ہے وہی اصول یہاں ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی ضرورت کیا ہے انسان کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے میں ایک شریف آدمی ہوں میں ٹف آدمی ہوں مجھے اپنے اوپر کنٹرول ہے کیا یار تم تقیان اسی باتیں کرتے ہو گزارش یہ ہے جو اس معاملے میں جتنا پہلوان منتا ہے وہ اتنا ہی فسدی ہے جب آئے گا وہ موقع تو بندہ پھر فارغ ہو جائے نہیں بچا سکتا اس میں پیغمبروں سے زیادہ کوئی بھی مضبوط کردار کے نہیں ہو سکتے اور وہ کیا عظیم انسان تھے یوسف علیہ السلام جب ان کے لیے اس بات کا امکان ہوا کہ ان کے دائیں بائیں ماحول برا تھا اس میں رہ سکتے تھے انہوں نے اپنے پاک دامنی کو برقرار رکھا لیکن جب بات آگے بڑی تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی اور یہ سورہ یوسف میں اس کا بیان ہے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر تین تیس اے میرے رب میرے لیے قید زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی اور اگر تُو نے مجھ سے ان کے قید ان کے فریب کو دور نہ کیا تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ ٹف نہیں ہوتا انسان بڑا کمزور ہے شیطان شیطان بہت مضبوط ہے میں دیکھتا ہوں ادھر حاجی شیطان کو کنکر پتھر مار کے آتے ہیں اور ادھر اسی کو فالو کر رہے ہوتے تو شیطان کا جو وار ہے وہ بڑا خوفناک ہے اس لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے لوگ کہتے ہیں جی میرا اس سے کیا تعلق ہے میری تو نیت صاف ہے نہیں بات یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے آپ کی نیت صاف ہے نہیں یہ میں نہیں پتہ نیت کا کوئی وروسہ نہیں ہوتا کب تک صاف ہے دونوں کا دونوں جنڈرز کا ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم اس خطرے کو محسوس کریں یہ خطرہ ہے زندگی کا فلو نہیں رکنا کام کاج نہیں رکنے لیکن بہرحال ایک discipline قائم رہنا ہے یہ بات اپنی جگہ پہ تہشدہ ہے میں آپ برا مانے یا نہ مانے بہرحال مغرب ہم سے اخلاقی معاملات میں بہت سے بہت آگئے ہیں سچ بولتے ہیں قانون کی پابندی کرتے ہیں کمیٹمنٹ پوری کرتے ہیں اس معاملے میں جانبر ہو گئے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے جو قدرت کا قانون ہے اس کو اگنور کر دیا ہے اور فریڈم کو اتنا اگزیجریٹ کیا ہے کہ وہ اس کی پروائی نہیں کرتے پھر یہ نہیں ہو سکتا انسان کمزور ہے اس کے بعد پھر وہی ہوگا جو انفورچنیٹلی وہاں ہو رہا ہے کہ یہ بیماری زنا کی عام ہے وہاں روکی نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ نے جو انسان کو جس طرح سے بنایا ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ انسان احتیاطی تدابیر اختیار کرے گا تو بچے گا اور نہ نہیں بچ سکتا آپ فطرت سے نہیں لڑ سکتے لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح کی پابندیوں سے معاشی ترقی رک جائے گی خیر یہ تو فضول سی بات ہے آپ کو کون کیا کہہ رہا ہے کوئی کس طرح کا لباس پہن رہا ہے اور کیسے وہ اپنے آپ کو احتیاط میں رکھے ہوئے اس سے معاشی ترقی کیسے رکھتی ہے بیسے بی بی ویسٹ میں یہ اصول مان لیا گیا ہے کہ آپ کی آپ کا پروڈکشن یونٹ آپ کی فیکٹری اگر اس کے نتیجے میں انوائرنمنٹل پولوشن ہو رہا ہے اس کو روک دیا جائے اس نوٹ گئی اڈاپٹ کرنے ہوں گے تاکہ ماحول پاک رہے صحت ٹھیک رہے یہ بھی ایک پولوشن ہے اس کے نتیجے میں محول خراب ہوتا ہے وہ فیزیکل ماحول ہے صحت کے لیے ہے یہ اخلاق کے لیے ایک برائی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو لوگ بات کرتے ہیں وہ تمزور باتیں اللہ کا بتایا ہوا نظام ہی صحیح نظام ہے لیکن اللہ کے بتائے ہوئے نظام کو ماننے والے لوگ ایک دوسرا نقطہ نظر بھی رکھتے اور وہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل الگ الگ ہو جائیں خواتین الگ مرد الگ کوئی ان کا آپس میں واسطہ نہ ہو سوائے فیملی کے یہ کیوں کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو سوالی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے وہ کہتے ہیں سورہ احضاب میں کہا ہے اور سورہ احضاب کی آیات وہ پیش کرتے ہیں اگر ان سے پور مانگو تو ہجاب کی اوٹ سے پیچھے سے مانگو خواتین اگر بات کریں تو اپنی بات میں کوئی نرمی نہ پیدا کریں کہ کہیں دوسرے کے اندر نیت میں خرابی لالش نہ پیدا ہو جائے جب وہ باہر نکلیں تو اپنی اوڑنی اپنی اوپر جھکا لیں میں اپنی گفتوب کیونکہ آغاز میں اسی وجہ سے آدمی کو اپنا نکتہ نظر ثابت کرنا ہوتا تو پہلے سے کچھ تیاری کر کر آتا ہے تو میں شروع ہی میں آپ سے گزارش کر دی تھی کہ میں دو اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنی بات پیش کر رہا ہوں پہلا اصول یہ ہے کہ ہمارے دین میں جو اللہ کا دین ہے کوئی کنٹرڈکشن ہے ہی نہیں اور میں یہ صبح بھی رونا رو چکا ہوں کہ ہم کنٹرڈکشن میں جیتے ہیں اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور چونکہ کنٹرڈکشن میں ہمیں الجن تو ہوتی ہے نا کچھ نہ کوئی تو اس کو پھر جذبات سے ختم کیا جاتا ہے تقریریں ہو رہی ہیں کیا کیا اگزیجریٹڈ باتیں ہو رہی ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین میں کنسسٹنسی ہے کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے نہ اصول میں ہے نہ پریکٹس میں ہے اور نمبر دو قرآن مجید پورے کا پورا پیغمبر صلی اللہ علیہ کی کی سرگزشت انذار ہے اس میں بعض اوقات بعض احکام صرف حضور کے لیے ہیں بعض احکام صرف حضور کی ازواج کے لیے ہیں بعض احکام اس موقع پر پیدا ہونے والے حالات کے لیے ہیں آپ اس کو بے شک نہ مانیں میں آپ سے گفتو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا مثال کے ساتھ سورہ احضاب میں جو باتیں بھی خواتین سے متعلق کی گئی ہیں ان میں دو طرح کی باتیں ہیں ایک وہ باتیں ہیں کہ جو ازواج متاہرات کے لیے ہیں سورہ احضاب اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ یہودیوں اور منافقین نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کا پیغام اب بہت مضبوط ہو گیا ہے اور انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے لیے خطرہ بن گیا ہے تو انہوں نے ایک بڑی کھناؤنی سازش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو سکینڈل کا نشانہ بنایا جائے جائیں بات کریں اور خبر پھیلا دیں انہوں نے مجھ سے ایسے بات کی اور فنا ہوا آپ اندازہ کریں کہ اگر پیغمبر کے گھرانے کے معاملے میں یہ ہو جائے صورتحال تو گیا پھر سارا پیغام یہ پیغام ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا آپ کی ذات گرامی آپ کا مرکزی آپ کی حیثیت اور آپ کے ساتھ آپ کی ازواج متحرات چنانچہ جب یہ سازش سامنے آئی تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر حضور کی ازواج کو ایڈریس کر کے یہ فرمایا کہ یا نسان نبی لستن کا اہد من نسا اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو ہمارے لوگ کہتے جی کہ یہ کچھ اور کہا جا رہا ہے آگے ان کو یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں یہ باتیں قبول نہیں ہیں عزت کے ساتھ تمہیں ودا کر دیا جائے گا کوئی بلیم نہیں آئے گا مگر اگر تم نے ہمارے پیغمبر کے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں پھر یہ ایکسٹرا میجرز ایڈاپٹ کرنے ہوں گے اس لیے کہ اس وقت جو یلغار ہونے والی ہے وہ یلغار اسی صورت میں اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس احتیاط کو ملوظ رکھا جائے جو یقینا بہت بڑی سٹرکٹ ہیں ریکوارمنٹ ایکسپیکٹیشن تو یہ سورہ احضاب ہے سورہ نوبر ترڈی تری ورس تری ٹو تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو فرمایا کہ یا نسان نبی مان یعطی من کن اے پیغمبر کی بیویو اگر تم میں سے کوئی کھلی بہیائی کے ساتھ آئے گی یعنی پکڑی جائے گی اس کے لئے دگنا عذاب ہوگا دگنا بالکل وہی بات کے جو پیغمبروں کو کہی جاتی ہے یہ ایک سپیشل گروپ ہے خاص عورتیں ہیں جو کوئی اور ہو نہیں سکتی یہ امت کی مائیں ہیں ان کے ساتھ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے انتقال کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے ان کو ہدایات دی جارہی ہیں اور آخر میں ہدایات دی گئیں جن کو ہمارے بہت سی خواتین اپنے لئے بھی مانتی ہیں جس کے نتیجے میں پھر وہ ایک دیفرنٹ پوائنٹ فیو سامنے آتا ہے اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا اللہ تو چاہتا ہے یعنی ان احکام کے ذریعے سے کہ تم سے گندگی کو دور کر دیا جائے یعنی یہ جو سکینڈل کرنے کی گندگی ہے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دیا جائے یہ احکام چنانچہ اس پیغمبر کی سرگزشت انزار میں خاص اس زمانے کی واقعات اور ہدایات کو بیان کر رہی ہے کہ جو اس دور کے واقعات ہیں کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور دشمنوں نے اس پیغام کو نعوذ باللہ کمزور کرنے ناکام کرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا اسی دوران میں منافقین کوشش کی کہ انہیں ستائیں چنانچہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ تو بڑے پریبلیجڈ ہیں کہ مولانا نے اس لئے کہا کرتے تھے کہ جب میں ظاہرہ وہ اس دور کے آدمی تھے کہ انہوں نے وہ دور بھی دیکھا تھا بچمن میں اور پھر یہ دور بھی دیکھا تو کہتے ہیں میں جب بھی اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آئے تھے ایک دور وہ تھا جب جاتے تھے جنگلوں میں تو ایک انسانیت نہیں یہ کام دیکھیں ہیں وہ وقت دیکھا ہے تو چنانچہ خواتین عام طور پر صبح کے وقت نکلتی تھی گروہ کی صورت میں تو یہ بدماش آتے ان کو ٹیز کرتے ان کو تنگ کرتے آوازت جنہوں ان کے اوپر چست کرتے تو جب ان سے پوچھا جاتا مسلمان پوچھتے ان کو ہم سمجھے کہ ہماری لونڈیاں ہیں تو زمانے میں لونڈیاں تھیں اور وہ یہ بہانہ بنا کے تو یہ حرکتیں کرتے تو اس میں آیت نمبر انسٹھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر قل لی ازواج کا و بناتے کا و نسائل مومنین آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو جب وہ باہر نکلیں یعنی اس کام کے لیے تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیا کریں آگے یہ فرمایا اس کا معلوم ہے کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور ان کو عذیت نہیں دی جائے گی وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا یہ نہیں کہا جیسے سورہ نور میں کہا کہ یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا حکم ہے تم اپنی نگاہوں کو پاک رکھو تم اپنی شرمگاہوں کو پاک رکھو محفوظ رکھو یہ کہا گیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو اس وقت عذیت دے رہے ہیں آیت نمبر ففٹی ایٹ سے لے کر اور سکسٹی ٹو تک تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ صورتحال کیا تھی آیت نمبر اللہ تعالی سکسٹی میں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ منافق نہیں رکتے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور وہ کے جو معاشرے میں خبریں سنسنی پھیلارہے ہیں تو ہم اے مسلمانوں تم کو اُبھاریں گے انکرج کریں گے ان کے خلاف اقدام کرنے کے لیے اور پھر تم نہیں پاؤ گے ان میں سے کسی کو یعنی ہم اس عذاب کو نازل کر دیں گے ان کے اوپر کہ جو انکار کرنے والوں کے لیے عذاب ہے آیت نمبر اکسٹ کہتی ہے ملعونین لانت کیے گئے ہیں یہ لوگ اینما سقفو جہاں کہیں یہ پائے جائیں اخزو یہ پکڑے جائیں گے و قتلو تبتیلا بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے جائیں گے یہ ہے اس کا کانٹیکسٹ جس میں خواتین کو یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے میں جو گزارش کر رہا ہوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھرپور مکمل بات سورہ نور میں بیان کر دی سورہ احذاب کا موقع اور کانٹیکسٹ ہی کچھ اور ہے بائی دبے یہ بات بھی سن لیجئے یہ جو کہا گیا نا کہ وہ اپنے اوپر اوڑنیاں لے لیا کریں یہ لانڈیوں کو الاؤڈ نہیں تھا اس لیے کہ وہ اصل میں ان کا بہانہ بناتے تھے تو وہ سر نہیں ڈھانگتی تھیں تھی وہ بھی عورتیں اگر مسئلہ یہ ہوتا کہ اس سے کوئی مردوں کی نیت خراب ہوتی ہے ان کے بارے میں یہ کہنا چاہیئے تھا حدیث میں یہی بات بیان کی گئی ہے مختلف پہلوں سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حج کے اختتام پر ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھے ظاہر ہے وہ سوال پوچھ رہی تھی آپ جواب دے رہے تھے تو آپ کے پیچھے آپ کے قزن فضل ابن عباس بیٹھے تھے وہ ان کو گھورے جا رہے تھے ہوتے ہیں ایزے لوگ تو حضور نے ان کا سر پگڑا پر موڑ دیا ہے یہ کہ کر رہے ہو یوں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گھورنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اسی طرح سے یہ بتایا گیا کہ یہ جو تیز قسم کی خوشبو ہوتی ہے خواتین کی یہ نہ لگائیں یعنی مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اٹریکٹ نہیں کرنا کیا کرنا ہے اس کی غدود بتا دی جو ایک طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا ہے اسی طرح سے یہ بتایا کہ مرد اور عورت نامحرم اگر بالکل اکیلے ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوا اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ مطلب یہ کہیں آس پاس کوئی ہے ہی نہیں اس کے بعد ظاہر ہے تو یہ احتیاط ہے کہ جس کو ملہوز رکھنا چاہیے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو زینت کا چھپانا ہے اب دائیں کون سی آئے آخر میں پوچھ لیجئے گا میرا فوق قتم ہو جائے گا تو یہ جو بات ہے ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو زینت چھپانا ہے چہرہ ہی تو زینت ہے نہیں نہیں یہ زبان سے ناواقفیت ہے چہرے میں اگر کوئی اٹریکشن ہے تو اس کو حسن کہتے ہیں اور لفظ حسن قرآن میں استعمال ہوا ہے اور ایسے استعمال ہوا ہے آپ سوچیں غور کچی کیسے استعمال ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ان خواتین کی کیٹیگریز میں نکاح کر سکتے ہیں وہ کیٹیگریز بتائیں ہیں ان کے علاوہ آپ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے ولو آجبکا حسن ہنہ اگرچہ کہ آپ کو ان کا حسن پسند ہی کیوں نہ آئے سو بھئی وہ حسن نظر آرہا ہوگا تب ہی تو پسند آئے گا لیکن یہ بتا دیا کہ آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے زینت میں نے آپ کو بتا دیا ایمبلشمنٹ ہے ایکسٹرا بیوٹیفیکیشن اس کے بارے میں سورہ نور میں احکام بیان کر دیے گئے ہیں اور یہ حسن والی آیت ہے ففٹی ٹو سورہ احضاب کی سورہ نمبر تھری تھری آخر میں جو میں نے شروع میں بات کی تھی میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں بھائی ہمارے دین میں کوئی کنٹریڈکشن نہیں ہے جو بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک ہی بات ہے حصول میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ والی باتیں جو لوگ عام طور پر سورہ احضاب کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں یہ اصل حکم ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ حج عمرے میں جاؤ بے شک تواف کرو ادھر بھی کوئی خاتون ہے ادھر بھی ہیں اور چہرہ بھی کھلا ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کہیں گے لم یا what is this تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ایک نیریٹیو بنا لیتے ہیں اس کو ڈیفینٹ کرنے ہیں نہیں وہ خاص ایک مقام ہے ارے بھائی وہی تو مقام ہے جہاں دین واضح ہونا چاہیے تھا وہی تو اصل مقام ہے جہاں اللہ کا دین اپنی آخری شکل میں واضح شکل میں واضح ہونا چاہیے تھا اور لیٹ می سے ایسا ہی ہے خدا تعالیٰ نے اس متوازن بات کو ظاہر کر دیا ہے یہ اور بات ہے کہ جب حکمران ڈیفرنٹ آتے ہیں وہ اپنی پالسیز ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اللہ کے گھر کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا مدینہ منورہ میں اب انہوں نے اس کو الگ کر دیا ہے ورنہ مدینہ میں جو نماز ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد آگے ہوتے تھے کہ پیچھے صفے ہوتی تھی جن میں خواتین ہوتی تھی کوئی الگ سیپریٹ نہیں ہوتا تھا خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں تباپ ہوتا ہے سب تباپ کرتے ہیں دیوز نو پرابلم کی یہ اعلان ہو جاتا شریعت میں حکم آ جاتا کہ زہر ٹو اثر من خسر ٹو مغرب ویمن مغرب ٹو اشاہ من کوئی مسئلہ نہیں تھا نہیں کیا اس لیے کہ اس دین میں جو بات بتائی گئی ہے وہ ایک ہی بات ہے اور وہ متوازن بات ہے ہمیں دنیا میں رہنا ہے معاملات بھی کرنے ہیں لیکن احتیاط بھی کرنی ہے سب ایک پہلے سٹارٹ کریں گے اس کے بعد کسی نے نہیں پوچھنا ہوا تو پھر آپ کو دیکھنے ہوں سکتے ہیں دیورنگ در لیکچرز در تیز ناوک بھلے سر ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ چاہتے ہیں بدنا میوری ہے جیس پیز باریکم سلام سر جو ابھی آپ نے باتیاں بتایا تھا لانیاں سمجھ کے وہ سم کرتے تھے تو ہم نے کہا کہ آپ جاہر لے جو جو لانیاں کی اگر انہیں تہم کیا جائے تو اس کے اوپر انہیں کوئی صدا کی نسو نہیں یا ان کو سب کے مردوں کو یہی سنی کہا کہ لانیاں ہو یا ہماری مسلمان ہاں معظم ہو ان کو بکرہ اور انہیں صدا یہ کی نسو نہیں کہا دوسری بات یہ ہے دوسری بات کی تو آپ کو اجازت ہی نہیں الحمدللہ پہلی بات ہی آپ نے اتنی مشکل پوچھیا کہ دوسری بات کی نوبت ہی نہیں آئے گی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل حقیقت تھی کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں غلام لونڈیاں تھی ان کے بارے میں لوگوں کا یہی ایٹیچوٹ تھا اللہ تعالی نے اس ایٹیچوٹ کو بہتر کرنے کے لیے باقاعدہ احکام دیئے مثلا یہ کہا کہ تم ان کو غلام لونڈی مت کہو بلکہ جیسے آپ کہہ دے نا لڑکا لڑکی بوئی گرل کوئی اس طرح کے نام ان کو کہو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تم اپنا جو میار زندگی رکھا ہے کھانے پینے اور لباس کا وہی ان کو دو سو گریجلی اس کو بہتر کیا گیا اور جو سب سے امپورٹن چیز ہے جو انفورچنیٹلی بیان بہت کم ہوتی ہے غلامی کے خاتمے کے لیے دو اہم ترین اقدام کر دیئے جس کے بعد پریکٹیکلی غلامی کو کچھ عرصے بعد ختم ہو جانا چاہیے تھا مگر اللہ تعالیٰ تو تھیوری ہی میں بات کر سکتے ہیں نا پریکٹیکلی تو لوگوں کو کرنا تھا ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ بتا دیا کہ جو غلام لونڈی تمہارے پاس آئے آزاد ہونے کے لیے تو ان کو آزاد کر دو ایک کانٹریکٹ بک کے جتنی تمہاری قیمت ان کی قیمت ہوا کرتی تھی وہ تمہیں ادا کر دیں ظاہر ہے ان انسٹالمنٹس اور مسلمانوں کو اپیل کی گئی کہ تم ان کو ہیلپ آؤٹ کرو آزاد ہونے میں سو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تمام غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد ہونے کا موقع مل گیا اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں یہ بتا دیا کہ جب اب تم قیدی پکڑو تو یا تو تم کو ان کو آزاد کر دو بغیر کسی پیمنٹ کے یعنی بغیر فدیہ لیے یا فدیہ لے کے آزاد کر دو غلام لونڈی نہیں بنا سکتے تو غلام لونڈیاں بننے کا طریقہ بھی ختم کر دیا اور جو آلڈی اگزسٹنگ تھے ان کو بھی آزاد کرنے کے لیے موقع دے دیا ان دی مین وائل جو پریکٹیکل ریالٹیز تھیں ان کو گریجولی ٹھیک کیا سو یہی سب سے زیادہ قابل عمل طریقہ تھا مین وائل جو پریکٹیکل ریالٹیز تھیں شکر ڈیرے اکھاڑنے کے لیے انمیرٹ کے لیے بھی مطلب دروگ گیا گیا ایک دیر کا راستہ ہی بند کرتی ہے یا تاکہ اس کی ایڈکشن نہ ہو سکے کے بعد میں بھی یہ اس کی مسئلہ میں پر کہتے ہیں تو میرا پسیسن یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی انمیرٹ اور میرٹ ان دونوں میں ہم پڑھتے رہا سکتے ہیں گے کیا اب وہ یہ کی ہے یعنی کہ ایڈر اس میرٹ اور شیز میرٹ اور نہ وہ اگر بنا میں اس کے دیرکی میں گوھر ہوتی ہے گزارش ہے کہ میں نے استاد محترم کی یہ بات جب بھی سنی اور غور کیا بہت ہی چھوٹا ہونے کے باوجود بڑے عدب کے ساتھ میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی بات انکمپلیٹ ہے ان کو دوسری بات بھی لازمان اتنے ہی زور و شور سے کہنی چاہیے کہ انسٹیٹیوشن آف میریج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں زنا کے لیے نفرت پیدا کر دی ہے اگر انسان اپنی فطرت پر قائم ہے چنانچہ وہ اپنی بیٹی اپنی بہن اپنی ماں کے لیے اس عمل کو کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ آدمی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو بعض اوقات سمجھانے میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں زنا ایک گناہ قبیرہ ہے چاہے کوئی شادی شدہ کرے چاہے کوئی غیر شادی شدہ کرے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے برے ہونے کو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں ڈال دیا ہے اگر آپ کو معاشرے میں یہ بعض معاشروں میں برا نظر نہیں آتا لوگوں کی نگاہ میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک اور بھی امکان موجود ہے اور وہ ہے اس کی فطرت کے ڈی جنریٹ ہونے کا امکان جیسے آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ بے تکلف جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب جھوٹ برا لگتا ہی نہیں ہے ایسے ہی بعض معاشروں میں زنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ وہ اب اس کو برانی سمجھتے ورنہ زنا انسان کی فطرت میں ایک بری چیز ہے اور یہ کیوں بری ہے اس لیے کہ اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پھر فیملی لائف ختم ہو جائے گی and it is bad equally چاہے کوئی آدمی married ہو یا unmarried جو حلال بھی ہے پھر بھی وہ حرام کی طرف جا رہا ہے تو ان کی سجاؤں میں فرق نہیں ہونا چاہیے نہیں مطلب یہ ہے کہ شادی شدہ آدمی جو ہے اس کی بیوی گئی بھی ہے میکے اور اس کا میکہ جو ہے وہ ٹمبک ٹو میں ہے دفیر کی کرے آپ کہہ دوسری شادی کر لے تو یہ جو چھڑا بیچلر ہے وہ پہلی شادی کیوں نہیں کر لیتا گزارش یہ ہے کہ یہ بات قرآن کو خود کہنی چاہیے قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ شادی شدہ مرد ہو یا عورت اس کو سو کڑے مارے جائیں تو یہ شادی شدہ مرد اور عورت سوری زانی زانی اور زانیاں ان کو سو کڑے مارو تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے شادی شدہ بھی ہو سکتے ہیں غیر شادی شدہ بھی ہو سکتے ہیں اس کی میں ایک دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نسان میں یہ بتایا کہ یہ جو لونڈیاں ہیں ابھی کسی نے سوال پوچھا کہ یہ لونڈیوں کے بارے میں کیوں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ان کو مت چیڑو تو میں نے بتایا کہ اللہ نے ان کے سٹیٹس کو ریز کرنے کے لیے مختلف میجرز منشن کیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کے ساتھ شادی کر لو یعنی آزاد مردوں کو کہا ان کے ساتھ شادی کر لو غلام بھی کر سکتے تھے تاکہ ان کا سٹیٹس بڑھے اور پھر اگر تم ان کو آزاد کر دو تو کیا ہی کہنے ہیں مگر ساتھ یہ کہا کہ جب تم ان سے شادی کرو اور پھر وہ زنا کریں تو ان کو سزا آزاد عورتوں کے مقابلے میں عادی ملے گی لونڈی شادی شدہ ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ رجم کی عادی سزا کیا ہو سکتی کچھ نہیں ہو سکتی یہ کنٹرڈکشن ہے قرآن میں اس وجہ سے انفورچنیٹلی ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ بہت سے علماء نے حدیث کے بیان کو غلط سمجھ کر انہوں نے قرآن مجید کو اس کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے چینج کر دیا ہے جو دنیا میں کوئی ہستی نہیں کر سکتی زنا کی سزا سو کڑے ہیں فل سٹاپ اور ایوریون ہاں البتہ اگر آپ کو حدیث میں وہ واقعات ملتے ہیں کہ جن میں لوگوں کو سنگسار کیا گیا ہے تو بھائی یوز یور ہیڈ ریسرچ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر واقعی یہ واقعہ ہوا تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا وہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں آج صبح ہی میں نے یہ بات کی ان کو اللہ تعالی نے جس سزا کے لیے کہا ہے ان میں سے ایک سزا ہے این یو قتلو کہ انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے اور سنگسار کرنا بے دردی کے ساتھ قتل کرنا ہے اور یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو زنا کو پھیلاتے ہیں جو ریپ کرتے ہیں جو پروسٹیٹیوشن کو عام کرتے ہیں یہ اب صرف سادہ زنا نہیں ہے یہ اب زمین میں فساد ہے کوئی چوری کرتا ہے یہ ایک سادہ گناہ ہے بڑا گناہ ہے ایک ڈکیتیاں کرتا ہے یہ زمین میں فساد ہے ایک شخص مرڈر کرتا ہے یہ ایک سادہ گناہ ہے بڑا گناہ ہے ایک شخص سیریل مرڈر ہے مرڈر کیے جا رہا ہے یہ زمین میں فساد ہے ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں سزا ہے بے دردی سے قتل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کو سنگسار کیا میں فساد ہے بڑا گناہ ہے مرڈر کیا یہ ایک تو شخص روکھل جو آپ نے دکر کیا تھا کہ جب کو جب کو جب بلی آیتیں پاس جسو نے پاس کی کیا فرمی وانکت کی فرمی کے لیے لیے وانکت کی 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 کو کبر کریں کیا اس سے بلوک سکتا تھا if they have evil intentions یا ان کی کسی کسی کن کی بھی جو غلط نظریں ہی غلط ہیں سوچ غلط ہیں تو عورت کو کبر کرنے سے یا زیادہ کبر کرنے سے کیا وہ and why would should the woman suffer for you know for the evil intentions of men اس کو کیسے explain کرتے ہیں دیکھئے evil intentions دو ترہ کی ہوتی ہیں ایک آپ کہیں بدنگاہی اس پہ تو کہا ہی نہیں گیا اس پہ تو کہا گیا کہ آپ جتنی احتیاط آپ کو بتائی کہیے وہ کریں وہ بالکل practically اس میں کوئی problem نہیں ہے ظاہر ہے اس میں degree کا فرق ہے ایک وہ problem ہے کہ جس میں آپ کو باقاعدہ خراب کیا جائے گا molest کیا جائے گا tease کیا جائے گا تو اس میں سب لوگ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں common wisdom ہے کہ extra آپ اپنے آپ کو careful ہو کے نکلیں گے کہیں کوئی helmet پہن کے نکلے گا motorcycle چلائے گا کہیں کوئی mask پہنا ہوا ہوگا اس لیے کہ یہ ایک extraordinary situation ہے اس میں یہ بات نہیں ہوگی کہ آزادی اس میں تو صورتحال یہ ہے کہ جان بچانی ہے بھائی وہ بدتمیز بھیڑی ہے آکے آپ کو کھا جائیں گے وہ آپ کی بات نہیں سن رہے they are not listening to you ورنہ تو اللہ تعالیٰ ان کو احکام دیتے کہ stop there وہ منافق تھے وہ یہودی تھے اور وہ اپنے اس mission پر طلع ہوئے تھے کہ ہم نے ازواجم متحرات کو خراب کرنا ہے نعوذ باللہ ہم نے عام عورتوں کو خراب کرنا ہے اس لیے ایک temporary phase میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھائی جیسے کہ یا رب آپ دیکھیں آپ کو تو سمجھنا چاہیے کہ بھائی covid کا زمانہ ہے گھروں سے باہر مت نکلو کتنے آرام سے آپ گھر کے اندر رہیں یونیورسٹی مت جاؤ دیکھا میرے کو ظاہر جنے نہیں بیٹھے رہے رہے نہیں اس لیے کہ دونوں کے لیے تھا یعنی یہ danger دونوں کے لیے تھا وہ صرف عورتوں کے لیے تھا اتنا فرق ہے یہ مسئلہ ہے جی رات کا اوکے 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 الحمدللہ نکاح کا لیکچر کل صبح ہے لیکن آپ نے سوال کیا تو اب مجھے جواب دینا پڑے گا رات کا نکاح کوئی نکاح نہیں ہوتا اچھا بیسے اس کا جواب یہ نہیں ہے رات کا نکاح ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے آپ نے کہا آپ نے ٹرائی کیوں بدل دیا ارے بھائی بات یہ ہے دونوں میاں بی بی نے پوری خلوص نیت کے ساتھ کہ ہم زندگی بھر کے لیے میاں بی بی بن کے رہیں گے لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں رات گزارتے ہیں پتہ نہیں کیا اتنا شدید اختلاف ہو گیا اگلے دن ختم ہو گیا بلکل جائز کام ہوا لیکن نیتی یہ تھی کہ ایک رات کے لیے نکاح کرنا ہے یہ کوئی نکاح نہیں نکاح ہمیشہ ہمیشہ زندگی بھر کے نباہ کے لیے ہوتا ہے ہاں اس میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ نباہ نہ ہو سکے غلط فہمی ہو جائے مزاج دیفرنٹ ہوں وٹیور تو طلاق کی گنجائش رکھی ہے ٹیمپرری نکاح کوئی نکاح نہیں ہوتا ٹیمپرری نکاح اگر نکاح ہے تو ہر اس شخص پر لانت ہے کہ جو زنا کرتا ہے اس کو بتایا جائے کہ یار جائے اس طریقے سے کر لے اسی وجہ سے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے at least ہمارے ہاں I don't know far it's true پاکستان میں جتنی بھی پروسٹیچیوٹس ہیں وہ یہی کچھ کرتی ہیں کوئی انہوں اس طرح کا کوئی طریقہ اختیار کر لیتی ہیں کوئی ریٹن کانٹریکٹ ہوتا ہے جی آپ کچھیں جی جی کہ فطرت میں تھا مغرب یہ تا یوں چیز ہو گئی اور فطرت ان کی جو ہے نا ہو جا جب دی جنرےٹ ہو گئی ہے اور آپ نے بات دیکھی کہ انسان کے فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے اب میری فطرت میں تھا اب ہم سے سنا ہے کہ تمام انسان فطرت پیدا ہوتے ہیں اب وہ فطرت پیدا ہوتی ہے جا کے بیس میں ایک ہوتی ہے پاکستان میں پاکستان ہمیں فطرت دیکھتے ہیں کہ یہ بھڑکا بھی کرنا ہے اور باہر نہیں کرنا تو میں نے یہ کام بھی کرنا ہے بیس میں فطرت دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو فطرت کا باہر سے کتنا انسان کے اندر دھدل ہو رہا ہے کہ وہ سیارے ماملہ دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابقے کو زیادی خدا رہا ہے کیونکہ باہر سے جیلے اس کو اثر بھی کریں گے کہ انسان کو کس ماحول میں کتنا زیادہ influence کیا جا رہا ہے لیکن جو چیز فطری ہے اگر آپ اس شخص کا جس کی فطرت متاثر ہو گئی ہے برے ماحول سے اس کو اچھا ماحول فراہم کریں اس کو صحیح بات بتائیں تو اس کی فطرت پھر اس کو اس پر آمادہ کرے گی چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہوگا اور وہاں بھی ایسا ہوگا لیکن بہت متاثر کرتا ہے ماحول یعنی انسان اگر کسی ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں جھوٹی کے نتیجے میں آدمی فیمس ہوتا ہے لوگ پاپلر ہوتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہے کہ لوگ سچ بولنے والے بہت زیادہ پیدا ہو پھر جھوٹی کو سمجھا جائے گا کہ یہی یہی فطرت ہے لیکن ان کو بتایا جائے گا کہ نہیں یہ اصل میں ایک خام خام کا ایک ماحول کا ڈراما تھا اصل بات یہ کہ سچ بولنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو بات سمجھ میں آجاتی ہے یہی بات آزادی کی بھی ہے اس طرح کی مادر پدر آزاد جت معاشرہ ہے آپ اس کو اچھا ماحول فرام کر کے دیں وہ اپنی فطرت کو ڈسکور کر لے شریف صاحب مجھے سوچنا ہے کہ ماں اور باق تمرد میں تین اوقات میں اجازت کے بہن جانا منا ہے کینڈیا مینچن کریں گی کہ یہ سورہ مبارک کونسی اور آیات بھی کینڈی مینچن کریں گی سورہ ہے نور اور آیات نمبر ایک سیٹ آپ امپریس نہ ہو کہ میں نے فوراں بتا دیا یہ تو میں نے لکھا ہوئے رٹا لگایا اس کا یہ تو میں نے ابھی بتایا تھا جی آپ سیکنڈ مستی سوالے کے سلاف کے منتظر پر بات ہوئیے مرد کا مرد کے ساتھ اس طرح ملنا ہے عورت کے ساتھ اس طرح ملنا ہے کیونکہ جو سسائیٹی بلکہ کل دنیا بھی جو تیلو کریے ایجی بیڈی کیوں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے لیکن اتنا بڑھ رہا ہے اگر ہم مستی ایدریس نہیں کر رہے ہمیں بتا نہیں ہے کیونکہ ہماری سسائیٹی میں خاص کر کے خواہدین سے بات کی جاتی تو کیا پہن ہے چاہلی کس طرح سے ڈیلیل کرنے چاہلی مردوں کا نہیں پتا مرد نہرے کنارے نہارے اپرے خواہد امام یا کوئی مرد یا کوئی عورت اس سے ایڈریس نہیں ہوئی گزارش یہ ہے کہ دونوں کو اللہ تعالی نے آیات تیس اور اکتیس میں سورہ نور کی ایڈریس کر کے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ اس سے مراد دونوں چیزیں لباس باہیا پہنے اور اپنی نیت کو پاک صاف رکھیں اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ اپنی جسمانی ساخت کی وجہ سے خواتین کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہے آپ نے فرمایا کہ اگر مرد مرد کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے یا عورت عورت کی طرف ہوتی ہے اور میں مان لیتا ہوں اس مفروضے کو لوگوں میں چیز ہوتی ہے پیدائش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا شخص ہے مرد ہو یا عورت اور وہ مرد مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ بھی بالکل اسی طرح سے احتیاط کرے گا کہ ان لوگوں کے اتنا قریب جانے سے اپنے آپ کو روکے گا کہ جس جانے کے نتیجے میں اس کے اندر منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں سیم جنڈر میریجز الاؤڈ ہیں بعض سٹیٹس میں تو وہ مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی غالباً مسلمان دو خواتین ہیں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی شادیاں مردوں سے نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ان کے اندر وہی رجحانات ہیں جو لیسبینز میں ہوتے ہیں تو اور ان کو اویل کرنی ہیں جو معاشرہ آفر کرتا ہے تو انہوں نے اس وجہ سے میریج کانٹریکٹ کر لیا بچہ یا بچی کو پالا ایڈاپٹ کیا مگر دے میک شو دے دونٹ کم نیر ٹو ایچ اگر تو یہ ہوتا ہے مطلب اگر ایسا ہے تو پھر جو دین نے ہدایات دی ہیں ان ہدایات ہی کی روشنی میں آپ اس کو ایکسٹر پولیٹ کریں گے اور پھیلائیں گے اور جہاں جہاں اس کا اس کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے آپ اس کو کریں گے اس لیے کہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم نے ایکسٹر میریٹل سیکس سے اپنے آپ کو بچانا ہے دیکھیں قرآن مجید نے زنا کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے اور بعض اوقات لفظ زنا نہیں استعمال کیا بلکہ میں نے ایک آیت یہاں منشن کی فاہشت مبینا کھلی بے حیائی سو کھلی بے حیائی اصل میں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ صحیح پریسائز اس کی دیفینیشن ایکسٹرا میرٹل سیکس ہے میرژ ایک مرد اور ایک عورت میں ہوتی ہے اور اگر مرد اور عورت میرڈ نہیں ہیں اور وہ اس طرف مائل ہوتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے مرد اگر مائل ہوتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے عورت عورت مائل ہوتے ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اس لیے کہ ایک ہی شرط ہے کہ جو اس ریلیشنشپ کو ویرٹ کرتی ہے اور وہ ہے نکاح میریج جو ایک مرد اور عورت میں ہو سکتا ہے مرد اور عورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک سکتا ہے کہ ایک سکتا ہے ریلیشنشپ کو ایک دنیا ہے کہ ہر چو اور عمرہ کے اپنے پرکابر کی بات کی بات کی سکتا ہے کہ وہاں میں مجھے سے پڑھ رہا کرنے والرگ وہاں میں کچھ میں قرارہ موسیقی دیکھیں جی میں آپ سے گزارش کروں عدب کے ساتھ ہمارے یہاں لوگوں کو کنفیوز ہونے کا شوق ہے بات یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے جب قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی کہ ازواجم متحرات کے لیے اپنے چہرے کو چھپانا لازم ہے تو وہ چہرہ چھپائیں گی وہ حج پہ جائیں گی تب بھی چھپائیں گی اس کا عام عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے عام عورت کے لیے وہ حکم ہے کہ جو حج اور عمرے کے بارے میں ان کے احرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں مسجد نبی میں جو طریقہ اب ہمیں مظر آ رہا ہے یہ بات کے لوگوں کی ایک ریجڈ انڈرسٹیننگ سے allow me to say مسجد نبی کا طریقہ بدلہ ہے اور مجھے تھوڑا سا غصہ ہونے تھے کہ کیوں بدلہ ہے کسی کی یہ جرت کیسے ہوئی خدا کے گھر میں خانہ کعبہ میں ایسا نہیں ہو رہا ادھر بھی کر کے دکھائیں خدا کا دین ہے متوازن اور میں آپ سے گزارش کروں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں دین اگر توازن کے ساتھ سمجھا جائے گا اور عمل کیا جائے گا برائیاں پھر بھی ہوں گی کم ہوں گی دین میں توازن کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر میری زبان نہ کھلوائیں پھر لوگ مرد حضرات کیا کریں گے اس کی داستانیں اور اس کو برا بھی نہیں کہا جاتا وہ تو اس لیے کہ انسان نے بھئی انسان کو اللہ نے بنایا ہے انسانی کی فطرت ہے اس کے اندر رجحانات ہیں اگر آپ اس کے لیے ایک دروازہ بند کریں گے لوگ پھر اور دروازے کھولیں گے اور وہ کھلے سیڈلی انفورچنیٹلی تو اس لیے ہمارا دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے آپ نے جو طریقہ اختیار کیا اس کو ایمپلیمنٹ کیا دین کی ایمپلیمنٹیشن میں حضرت عمر سے زیادہ کون سخت ہوگا کہ زمانے میں ہی ہوتا تھا وہ بتایا جاتا ہے وہ خدبہ پڑتے تھے عورت کھڑی ہو جاتی تھی خدبے میں اب تو عورت بچاری جا کے دیکھیں مسجد میں میں کہتا ہوں کہ آج پاکستان میں کوئی عورت مسجد میں جائے نمازی چیخیں مار کے بھاگ جائیں گے آدم وہ کہاں سے آگئی کیا بدتمیزی ہے پتہ نہیں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ احتیاط ہے اوہ بھائی وہ احتیاط خدا تعالیٰ بتائے گا وہ احتیاط اللہ کے پیغمبر بتائیں گے آپ کو اس احتیاط کے اندر رہنا ہے اور اس کے مطابق آپ کو اپنا سارا رویہ اختیار کرنا ہے کیا تھا طرح چیخیں پسکتے ہیں ایسی نگو ہاں آپ کو چاہی ترنیزی خیلیک تقریب ریپ بہت سارا رویہ اپنے لوگو ترنیزی نمازی صور. ایسی نگو نہیں کر رہی جو ہی ہے کبانا آپ کو پر سارت اللہ کا کام نہیں مان بے لیکن کسی کا نبسان نیم پر جائے ریپ اس کی طوکے دیفر سزائیں ایک ہی ہیں دو تین باتیں ہیں جنا ایک تو مجھے عجازت دیں بڑے عدب سے یہ جو آپ نے زنا کے بارے میں کچھ حمدردانہ الفاظ بولے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے مگر وہ بیچارے اور یہ میں لائٹر موڈ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں بہرحال وہ بھی گناہ کبیرہ ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ میں کس کس چیز پہ روں میں ہمارے ہاں معلوم ہے کیا ہوا ہے لوگوں نے یہ فلسوہ بنا لیا کہ دین ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس کا مطلب پتہ کیا ہے everything has been mentioned in God's religion in the Quran جب آپ یہ ایک غلط مفروضہ کرتے ہیں تو اس کے یہ نقصانات ہوتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے زنا کو موضوع بنایا اور اس کو کنڈیم کیا اور اس کی سزا بیان کی rape is known to be a bigger and a much more severe serious crime اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل بات بیان کی زمین میں فساد اور اس کی سزا زیادہ شدید ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو implement کیا رجم کر کے ہمارے ہاں لوگوں کا معاملہ یہ ہے دونوں میں فرق ہی نہیں کرتے بیچاری کوئی عورت ہے اس کو کوئی درندہ rape کر کے چلا جاتا ہے کوئی trace نہیں ہوتا وہ report کرتی ہے اس کو سزا ملتی ہے اس کو سزا ملتی ہے کہ تو نے تو اقبال جرم کر لیا کیا کیا جائے اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے لوگوں کے دماغ کو ٹھیک کرنے کا اس لیے کہ بقول مشتاق احمد یوسفی صاحب کے جو چیز انسان کے اندر بغیر عقل کے گئی ہے عقل اس کو باہر نکال کیسے سکتی ہے یہ ایک جذباتی طریقہ ہے ایک narrative ہے جو شور و غل کے ساتھ تقریروں کے ساتھ اور indoctrination کے ساتھ brainwashing کے ساتھ ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے خبردار کسی اور کی بات سننا گمراہ ہو جاؤ گئے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد خدا کا دین اس کی کیا شکل بنتی ہے لوگوں کے سامنے اس کا کیا impression پڑتا ہے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی سو ریپ ایک بہت بڑا جرم ہے یہ نون بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فساد فیلارض بیان کر کے اس میں cover کر لیا زنہ کو اللہ تعالیٰ نے موضوع بنایا اس لیے کہ وہاں غلط فہمی کا امکان تھا کہ لوگوں کے اندر اس کے لیے ہمدردی ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہرگز نہیں کیا ہے کہ دنیا جہان کے تمام جرائم کو ڈسکرائب کر کے ان کی سزائیں بیان کی ہیں چھوڑ دیا آپ کے اوپر آپ خود سمجھیں اور قرآن کی روشنی میں جو اصول سامنے آتے ہیں ان کو آپ جانے اور ان کو implement کریں اور اس میں بحث ہوگی debate ہوگی ہم اس میں اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ہم اسی طرح سے proceed کریں گے سر جہاں کہ زیند کی چیزوں کا اظہار نہیں کرنا سر آپ نے وہاں کار اور آگے کہہ دیا کہ جو خود با خود ظاہی ہیں اور آپ نے اس میں دیفائن کر دیا کہ ٹیرہ ہاتھ اور پاؤں جو اوپر سر میرے سے آپ میں اپنے کرجر سمجھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کی ہمارے کرجر میں زیند کی جو یہ تیرے ہیں وہ ہیں یہ تیرستہ میکپ کیا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ چونکہ آپ میرے بہت قریب بیٹھے ہوئے تھے اس لیے آپ ادھری بات نہیں پہنچی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ زینت ہے ایکسٹرا ایمبلشمنٹ وہ خواتین کرتی ہیں نہیں روکا جا سکتا ان کو کچھ نہیں ہو سکتا اللہ میں نہیں روکا تو آپ کیا کر سکتے وہ زیورات پہنتی ہیں وہ میکپ کرتی ہیں اور وہ مختلف جگہوں پہ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا کہ اگر وہ چہرے پہ کریں گی ہاتھوں پہ کریں گی پیروں پہ کریں گی اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا الا ماں ظاہرہ میں نہ باقی جہاں کہیں بھی کریں گی وہاں اس کو چھپایا جائے گا اس سے ویسے بائی دوئے میں نے ایک بہت ہی بڑا مشہور زمانہ اس موضوع سے متعلق ٹاپک ڈسکسی نہیں کیا اور آپ کے اس سوال کے توسط سے اس سیشن کے بالکل آخر میں میں اس کو بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی سوال ہی نہ کر سکے بھلا کیا سر کو ڈھانکنا دیکھئے سر سادہ بھی ہو سکتا ہے اور سر کو ایمبیلش بھی کیا جا سکتا ہے ایمبیلش کرنے کے مختلف طریقے ہیں اگر وہ خوشنما کیا گیا ہے زینت سے آراستہ کیا گیا ہے تو اس کو چھپانا لازم ہے اور اگر وہ سادہ ہے تو پھر اچھا ہے لازم نہیں ہے اب یہ مجھ سے نہ پوچھیں کہ خوشنما کرنے کا کیا مطلب میں کہتا ہوں کہ یار ساری باتیں میرے اوپر نہ چھوڑیں خاتون پہ چھوڑ دیں انہیں خود فیصلہ کرنے دیں یہ خدا کا قانون ہے کہ اگر آپ نے چہرے ہاتھ اور پیر کے علاوہ کسی چیز کو ایمبیلش کیا ہے تو وہ آپ کے لیے چھپانا لازم ہے اور اگر نہیں کیا ہے تو بہرحال وہ آپ اپنا جو مزاج ٹیسٹ ہے اور دین میں ایک ترقی ہے ایک تقوی ہے اس کے لحاظ سے پھر آپ عمل کریں گے سانی اکر میں چلے سانی اکرام پہنچا سانی اکرام پہنچا سانی اکرام پہنچا سانٹی کے یہ ہوا ہے جو انسان خواہد ہے اور جو انسان منطروب ہے انسان کہ میں نے ایک نہیں جو انسان قال مجھے ایک آفنا سانڈ میں جو جنت کے لئے سواب کی ضرورت ہے آپ نے دو پردے بیان کیا ہے آپ نے کہا کہ اس واجہ کو تاہراث اور اس وقت کی خاص لوگوں کے لئے یہ وہ تھا وہ ہزارت جس طرح کے لئے اور آج کے دور پہ جو پردہ آپ نے کیا ہے جو نوٹ آگا بیان کیا دو زیادہ چیزیں ہوگیں اب سر جب ہم دیکھیں گے کہ جب ہم نبی اکرسل کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرسل کا اس وقت اپنا ہوگا کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ قریب ہے اللہ کے اور ان کو جو کام ہے وہ زیادہ سواپ آلہ ہے کہ ہم اس کے طریقے پر چلے گی زیادہ سواپ ملے گا یہ بات اس لیے اسی طرح مدر یہ کہیں کہ اگر آپ پردے کی بات کر رہے گا تو ہم ٹیمپوز کو نہیں کریں گے ہم اگر اس چیز کی ترقیم کریں گے کہ آپ ازواجی مطارات کا پردہ اپنا ہے کیونکہ وہ زیادہ اللہ کے قریبی ہیں اور ان کا پردہ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ زیادہ سواپ ملے گی تو پھر آپ اس کی ترقیم کیوں نہیں کرتے دران بیس کولپ پارٹ کیوں نہیں کرتا میری ساری کوشش کہ میں باتوں کو کلریفائے کروں اس آخری سوال نے ثابت کر دیا کہ میں نہیں کر سکا دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ بات یہ ہے اگر کوئی خاتون ازواجی مطارات والا پردہ ہجاب کرتی ہے اور ان کا جذبہ یہ ہے کہ میں اس کو زیادہ سیف سمجھتی ہوں اور اس میں زیادہ اللہ کے عجر پانے کا امکان ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں میں یہ تو کہہ نہیں رہا کہ یہ ناجائز ہے کسی کا اگر اس طرح کا رجحان ہے تو بالکل یہ ان کی اپنی پسند ہے لیکن زندگی اتنی آسان نہیں ہے یہ اصل میں معاملے کا ایک پہلو ہے وہ کسی گھر میں رہ رہی ہوں گی ان کی ایک فیملی ہوگی فیملی کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا یہ ایک اور ذمہ داری ہے اس میں وہ محترمہ کیا کریں گی میرے جیسا بے وقوف آدمی جا کے ان سے اس پر گفتو کرے گیا اب زد کریں گی یہ اب بات کو دینداری سے سمجھیں گی سو کرنے کو جو مرضی جو چاہے کرے اس کو رکا نہیں جا سکتا لیکن بہرحال ان کو اپنی زندگی کو بیلنس میں رکھنا ہے اپنے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے کہ جو دوسرے رشتداروں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس کو نبھانا ہے اور چلتے چلتے ایک اور آخری بات بھی میں کرلوں کہ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں وہ حدیث کی میں نے بات کی اور کوئی بیان نہیں کیا کہ حدیث میں آتا ہے زیور موت ہے تو میں نے اپنی زندگی میں شروع میں جب میں دین کی طرف مائل ہوا تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ اس کے نتیجے میں وہ یہ کرتے تھے کہ دیور اور بھاوج بھاوی کا کبھی آمنہ سامنا ہی نہیں ہوا انہیں معلوم نہیں ہے وہ کیسی ہیں حالانکہ اس کا بڑا سادہ سا مطلب تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں دیور بھاوج بیسے نہیں ہوتے وہ بہت زیادہ بے تکلفی ویسی نہ ہو اس لیے کہ اس میں بڑا خطرہ ہے سو بات یہ ہے کہ اگر کوئی احتیاط کرتا ہے اور کوئی دوسری ذمہ داری متاثر نہیں ہوتی لوگ تنگ نہیں ہوتے تو میں اس کو زیادہ آلہ تو نہیں کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آلہ تو وہی بات ہے جو اللہ نے بتائی ہے اور آپ نے اس کو دیانتداری سے سمجھا ہے کوئی زد نہیں کی ہے بعض وقت نیکی کی بھی زد ہوتی ہے آپ نے اپنے ذہن کو کھلا رکھا ہے اور آپ نے اس کو اختیار کیا ہے وہی آلہ ہے لیکن میں روک نہیں سکتا ظاہر ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو ان کی اپنی مرضی ہے بعض وقت یہ کلچر بھی ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہودی خواتین بھی ایسا کرتی ہیں اور انڈیا میں بھی ایسی خواتین ہیں گنگٹ نکالتی ہیں اور یہ کرتی ہیں اس کی مرضی ہے وہ کرے لیکن بہرحال جو دینی ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کو نبھانا ضروری ہے موسیقی موسیقی